اسلام علیکم دوستو حمید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یار فائنلی مجھے یاد آگیا کہ میرا ایک پیٹ چینل بھی ہے اور پورے سات دن بعد جا کے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یار میرا جو ڈی ایکٹیو ہونے کا مقصد ہے دوستو یوٹیوب پہ وہ یہ ہے کہ میں اب سے مطلب اس مہینے میں بہت زیادہ کم ویڈیوز ڈال پایا ہوں تقریبا میرے حساب سے تین یا چار کیونکہ سات دن کی پوری یعنی ایک طریقے سے لیو ہوتی ہے پھر میں آ جاتا ہوں پھر میں نے پہلے تو دس دن کی پوری کی پوری لیو ہو گئی تھی وہ تو میرا خیر چینل پہ مسئلے چلے تھے تھوڑے تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا تھا میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھئے گا جو میرے چینل پہ سٹائک پہ سٹائک لگے جا رہی ہے اور کیوں لگ رہی تھی ہے مجھے بھی نہیں پتا جس کی ایسے میرا سلور پلے بٹن بھی نہیں آ پا رہا میرے پاس یہاں آتا کیونکہ مجھے یوٹیوب آفشن ہی تیرا میری سٹائک لگی تو اس وجہ سے باقی ہے دوستو سات دن تک میں کہاں تھا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں تھوڑا کام کے سلسلے میں پھسا ہوا تھا اپنا ایک پرسنل کام تھا جو میں شیئر کرنے آلا تو تو ضرور شیئر کرتا پر وہ درہ پرسنل تھا تو اس وجہ سے دوستو میں میں اس کام میں تھوڑا فسا ہوا ہوں تو اس وجہ سے میں اب آیا ہوں اور پہلے بھی میں شیئر سے ڈی ایکٹیو رہ رہا تھا اور ویڈیوز بنانے کا نا ٹائم نہیں مل پاتا تو اس وجہ سے تھوڑا میں ڈی ایکٹیو رہ رہا تھا اور آپ لوگوں کو پاتا ہے فیملی کی طرف سے بھی جو میں ایڈوکیشن ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا گریشر تھا تو میں تھوڑا سا کٹا کٹا رہ رہا تھا اس وجہ سے با کیار میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے کیار میں جو ہوں ویڈیوز پیٹ ویلوگنگ کے حوالے سے بناتا ہوں تو دوستو آپ میں سے جو جو نئے نئے بھی شوق کر رہے ہیں اور چوزے یا پھر مرگیوں کا تو وہ مجھے کوئی بھی سوال ہو لکھ کے لازمی کمنٹ میں بتائیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے آگا کروں اور جتنا میرے علم میں ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور کچھ بھی ہو کچھ بھی پوچھنا ہو تو لازمی کمنٹ میں لکھ دیا کر رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کو انفرمیشن جتنا میرے کو پتا ہے میں وہ ساری دینی کی کوشش کروں گا تاکہ میں اور آگے جو ویڈیوز ہیں وہ اسی طریقے سے بناوں تو چوزے اور مرگیوں کے حوالے سے پوچھنا مرگے ہوگا یا سیل یہ ہوگا ہے تو ان کے بارے میں جو ہے وہ میرے بھائی بھگاروں کو زیادہ پتا ہے تو مرگے میں زیادہ تر پالتا بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو ان کے بھی میں آپ لوگوں سے اگر کوئی سوال ہو تو لکھ دیئے گا وہ میں بھائی بھگار سے پوچھ کے بتا دوں کیونکہ میرا ایکسپیڈینس جو ہے وہ مرگی اور چوزوں میں زیادہ ہے بنسبت بڑے مرگوں میں یا پھر اصیل مرگوں میں ان کے علاوہ تو یار اب میں دوستو آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے شیئر کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کی بھی انفرمیشن بڑی گی اس چیز میں اور وہ جو ہے چوزوں کے حوالے سے ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پھر بتانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو جو میرے اس چینل پہ ابھی نیا ہے اور پرانا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو میں چکن اور چودے جو ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن ویڈیوز دیتا رہتا ہوں اور جو بھی آپ لوگ کے سوالوں لازمی کمنٹ میں لکھ دیا کر رہا ہے آپ لوگ کو ان کے حوالے سے جواب دیتا رہوں گا باقیار دوستو اب چلتے ہیں اپنی جو ہے ویڈیو کے جانب کہ میں نے آپ لوگ کو آج کیا بتانا تھا دوستو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اب سے کچھ دن پہلے ایک چوزہ نکلا تھا جس کا نام میں نے خود نہیں رکھ دیا تھا چوچو اور وہ جو ہے ہمارے ان کبوتروں نے نکالا تھا دونوں نے جو کہ ابھی بھی انڈوں کے اوپر بیٹھے میں ہیں تو انہوں نے جو بچہ نکالا تھا دوستو وہ وہ جو ہے ہم نے نیچے رکھ دیا تھا دوستو اور وہ چوچو ابھی کہاں ہے تو یار وہ نیچے جب ہم نے رکھا ہوا تھا تو دوستو وہ اب سے تقریباً تین چار دن پہلے ہی ایکسپائر ہو گیا مر گیا اور کس وجوات کی ویسے مارا وہی انفرمیشن میں نے آپ لوگ کو دینی ہے سب سے پہلے تو یار آپ لوگ اس کی لاسٹ ویڈیو دیکھیں میں نے اس کی بنا لی تھی تو وہ کون تھا جن بھائیوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں چوچو جو ہے وہ یہ تھا جو اب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے جو ہے شاید موشن ہوئے ہم نے اس کو دوائی وغیرہ ساری دی دی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کو تقریباً ایک دن ہو آئی یہ ہوتے ہوئے آج سب سے ہم نے نمتش کر آگے اس کی کنڈیشن تراب سا شکریہ اس کو دی اور اب یہ آپ لوگے سامنے آری باتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے بہت زیادہ گنڈی کر دی یہ لیکن اس کی آنکھیں گے یہ دیکھو چوچو میں اس کو چوچو بولاتا تھا چوچو نام رکھ دیا تھا میں نے اس راق ہوتی تو یہ تھی چوچو کی وہ لاس ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھی بہت پیارا تیار کیوں تھا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے کس وجہ سے مرا دوستو ہمارے تقریباً یہ چھے سے سات بچے آگے مر چکے ہیں جس کی وجہ مجھے معلوم ہوئی ہے تو وہی وجہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کو بھی مدد مل سکے اور جن جن بھائیوں نے فینسی پالے میں ہیں خاص طور پر جو فینسی بچے نکلتے ہیں بہت ویگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس انفرمیشن سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یار دوستو سب سے پہلے تو ہم نے اس چوچو کو ایک ڈبے میں رکھا تھا کورٹن کے اپنے نیچے آلے کمرے میں ڈرائنگ روم میں تو یار دوستو اس کو ہم نے بہت سیف کر کے رکھا ہوا تھا پورا کورٹن بڑے کورٹن میں اور ڈھک ڈھکے پر یار گلتی کیا ہوئی دوستو اصل میں جب یہ وچے ہو دینا چھوٹے تو ان کو چاہیے ہو تھا ٹیمپریچر ایک نورمل جو کہ نورمل ان کے حساب سے ہو اور جس کمرے میں ہم رکھتے تو اس کا ٹیمپریچر بلکل نورمل تھا بڑ تب تک جب تک پنکھا نہیں چلتا تھا تو یار گلتی یہاں ہی ہوئی اس کمرے کا پنکھا چل گیا اور وہ کس نے جلایا تو یار ہمارے گھر والے ہیں تو اس میں بڑے بھائییں وہ وہاں جاتے تھے تو اکثر وہ کمرے میں پنکھا چلا کے بیٹھ جاتے تھے انہیں اتنا علمی نہیں تھا کہ ہم نے اس کو یہاں رکھا وایا ہم نے کونے کی طرف رکھا وایا تو یار اس وجہ سے وہ ٹیمپریچر کو بھرداشت نہیں کر پایا اور یہ ویک ہوتے ہیں جبکہ آپ بولو گے ابھی گرمی ہے پر یار ان کے لئے وہ ٹیمپریچر کافی ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں جب ماں ایک بچہ نکالتی ہے تو وہ جو ہے اپنے نیچے رکھتی ہے اور کافی گرام ہوتا ہے ماں کا ٹیمپریچر اور بچہ نیچے ہی رہتا ہے اس کے تقریباً تقریباً ایک مہینے تک تو آرام سے رکھتی ہے اور بڑا ہو جائے تب بھی تو خیر سے ہر دوستو یہ وجہ آتی وہ پنکھا جب بھائی نے چلایا تو وہ ٹیمپریچر وہ برداشت نہیں کر پایا اس کی وجہ سے اس کے جسم پہ ہم نے خود نہ دیکھا اس کی ٹانگیں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی ہیں بلکل یہ مطلب سیدھی ہوئی مطلب چل نہیں پا رہی ہیں تو وہ ٹیمپریچر برداشت نہیں کر پایا ہوا نے اس کی ٹانگوں کو بلکل ایک ہوا لگ جاتی ہے تو اس کے ہوا لگ گئی تھی اور باقی گردن بھی اس کے الگے بھول کے ٹیڑی ہو رہی تھی میں نوٹس کر رہا تھا ہم نے جب اس کو پکڑا تھا تو بس وہ وجہ آتی دوستو تو آپ لوگ اگر پا لیں تو یہ بہت کیر کیجئے گا اگر جس بھی کمرے میں رکھیں وہاں کا ٹیمپریچر ایک رکھے گا گلتی سے بھی پنکھا مجھ چلائیے گا یا کوئی بھی اب تو ٹھنڈ آ رہی ہے اب تو بہت کیر کرنی پڑے گی اور باقی دوستو دوسری وجہ یہ کہ یار ان چودوں کو بڑی جگہ دیا کریں تاکہ یہ بھاگ سکیں کھل لیں اکیلے نہ اور اکیلے نہ رکھیں ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی اور چودر ڈال دیں تاکہ یہ جو ہیں پارٹنشپ میں صحیح رہے ہیں یہ بہت دل کے کمزور ہوتا ہے تو یہی وجہ تھی دوستو جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ چودے پالیں تو اس چیز کے بہت کیجئے گا مین کے جس کمرے رکھیں اس کا ٹیمپریچر سیٹ ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے اس چودے کے تو آپ نے دوستو دیکھا یہ ہمارے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ بچے نکلوائیں اپنے کوئی بھی چھوٹے اگر وہ مرگی کے نیچے نکلیں گے تو یار ان کی کیئر بہت اچھے سے ہوتی ہے کیونکہ یار مرگی جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ان کو دیتی رہتی ہے چائے سردیوں گرمیوں تو سردی میں جو ہے بہت اچھے رہتے ہیں چودے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بچہ جو ہے یہ بھی اتنا سا نکلا تھا اسی مرگی کے نیچے کا اور دیکھیں ماشاء اللہ تو وہ مرگی کے نیچے سے نکلا مائیں ان کیو پیٹر نہیں ہمارے جو بچہ نکلا تھا دوستو وہ اس کے نیچے سے نکلا تھا کبوتر کے تو آپ لوگا پتا کبوتر تو پالتا نہیں ہے وہ کھلا نہیں سکتا تو ہمیں کھلانا تھا تو یہ وجوات تھی کہ ہمارے پالنے میں اور مرگی کے پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور اس کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ بچے کا سائز کتنا انکریز ہو گیا کتنا بڑا ہو گیا یہ فل ہو گیا ایک طریقے سے بچوں کے سائز میں تو اب اس کو مہا سا لیتا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں پر دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرگی جو دیکھ بال کرتی ہے وہ آپ یا ہم طریقے سے نہیں کر سکتے تو بس دوستو اس وجہ سے چوچو میرے لیاغ سے وہ نہیں رہ پایا ہمارے پاس تو خیر سے اب ہمیں جو بھی بچے نکلیں گے ان کی صحیح سے دیکھ بال کرنی ہے اور ان کے لیے ایک پروپر جگہ بنانی پڑے گی بلکل سیٹ اور ایک بروڈر ٹائپ کا بنا لیں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے تاکہ اس کے اندرہ میں ایک بل بھی لگا دیں تو اگر تھنڈ بھی آئے تو ٹیمپریچر نارمل ہے تو زیادہ مشکل نہیں بچے پال سکتے ہیں پر اسیل اور دیشی کے بچے جو ہوتے ہیں دوستو وہ ایزی پال جاتے ہیں پر یہ جو فرنسی کے بچے ہوتے ہیں یہ نازوک ہوتے ہیں ان کو پالنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کے میری بات اچھے تو سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ لوگ کے اس کے لئے کوششن ہے تو کمنٹ میں بتا دیں میں ان کا جواب لازمی دے دوں گا ویڈیو بنا کے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کرجئے گا چینل کو سبسکر کرجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نائے ٹاپک نائے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ چاٹا با بای